عبوظ اللہ من الشیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم عبوظ اللہ 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 عبوظ 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 اللہ عبوظ 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 اللہ عبوظ عبوظ اللہ عبوظ اللہ عبوظ عبوظ اللہ عبوظ اللہ عبوظ اللہ عبوظ عبوظ اللہ عبوظ 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 مصطفیٰ اکل تمام انتہا بھنو گاہِ بحیرہ بی پر گاہِ بزورمی کشد عشق کی ابتداء عجب عشق کی انتہا عجب عشق کے ہیں موجزات سلطنت و بکر و دین عشق کے ادنا غلام سہلے تاج و نگین عشق مکان و مقین عشق زمان و زمین عشق سراپا یقین اور یقین فتح یاب عشق تینت میں فروم آیا نہیں مثل حوض پرے شہباز سے ممکن نہیں پرواز مغس گر ہو عشق تو کفر ہے مسلمانی یہ حاصل کلاب ہے یہ شہر گر ہو عشق تو کفر ہے مسلمانی وکڑنا مرد مسلمان بھی کافرو زندیق بے جرت رندانہ ہر عشق ہے روبا ہی اکمال نے عشق حوالے سے جو بات کی ہے اس کا ایک میں نے ایک آپ کو تھوڑا سا تاروخ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے انشاءاللہ ایک پوری مسجد میں اس پر بات کریں گے خواتین وزرات مجھے اجازت دیجئے کہ میں آخر میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو کا خلاصہ پیش کروں متعلیہ اقبال پر آج کی گفتگو سے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اقبال محبت اور حرکت کو خودی کو بیدار کرنے کا ذریعہ بتاتا ہے جب خودی بیدار ہو جاتی ہے تو اسے ایک نسبلین کے تابع کرتا ہے اس نسبلین کو حاصل کرنے کے لیے اقبال انسان کی خودی کے اندر عشق کا سور پھونکتا ہے پھر عشق کے ذریعے خودی کے متعین کردہ نسبلین کو پانے کے لیے محبت اور حرکت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے یوں محبت اور حرکت سے شروع ہونے والی بات دوبارہ محبت اور حرکت پر آ کر ختم ہو جاتی ہے اسی لیے تو میں اقبال کو محبت اور حرکت کا شاعر کہتا ہوں اقبال اس محبت اور حرکت کے ذریعے دنیا میں ایسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں جس سے خیر کی طرف قدم بڑھے شر سے مجات ملے عوام کو صحیح ازادی کا احساس ہو بندوں کو بندوں کی گولانی سے ازادی ملے اور ان کا صرف صرف خدا کے سامنے سرنبوں ہو